اس کے بعد اب ہم یہاں پر یہ سٹارٹ کریں گے رسٹکٹیو لنگ ڈیزیزز اس میں آپ نے دیکھنا ہے یہاں پر آپ کو یہ نام ہی بتا رہا ہے جو لنگز ہیں اس کے اندر وہاں پر ہوگی ڈیزیز اور یہاں پر جو لنگز کی ایکسپینشن ہے وہ ہو رہی ہوگی رسٹکٹ لنگز سی سی ایکسپینڈ نہیں کر رہے ہوں گے جب لنگز سی سی ایکسپینڈ نہیں کر رہے گے تو وہاں پر یہ جو لنگز کے اندر واؤلیم ہوتے ہیں air کا یہ آپ کہاں پہ کم ہو رہا ہوگا اب اس میں نہ کیا ہوگا یہاں پر جب یہ lungs نے جب inspiration کرنے تو وہاں پر انہوں نے expand کرنا ہوتا ہے ان کے expansion restrict ہو رہی ہے جب expiration ہوگی تو lungs میں سے air آپ کی normal سے زیادہ نکل رہی ہوگی اور وہاں سے یہ جو volume of air جو آپ وہاں پہ normally نہیں نکال سکتے residual volume اب اس case میں کیا ہوگا یہ بھی آپ کا کچھ باہر نکل رہا ہوگا اور residual volume اس کے case میں وہاں پر کم ہو جائے گا اچھا جب یہ residual volume کم ہو جائے گا تو وہ eficties جس کے اندر residual volume آتا ہے وہ capacities بھی کم ہو جائیں گی simple سی بات ہے اب اس میں یہاں پر یہ total lung capacity اور اس کے بعد یہ functional residual capacity یہ دونوں اس کے case میں کیا ہوگا یہاں پر یہ کم ہو جائیں گے کیونکہ ان دونوں کے اندر یہاں پر residual volume آتا ہے اچھا اس کے بعد یہ آپ کی ہوتے ہیں functional residual capacity اس کے اندر وہاں پر یہ residual volume پلس اس کے بتاعت پر expirationforth reserve value 另外 always lets test them اور total lung capacity میں تو آپ کے λλ Quanh tranqus وال volver وہ بھی آپ کے ہواں پر کم ہو جائے گی کیونکہ اس کے اندر بھی وہاں پر یہ residual volume ہارا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد اگر آپ ہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر دیکھیں گے یہاں پر یہ f ev1 اور اس کے بعد یہاں پر یہ f vc تو یہ بھی آپ کی وہاں پر کم ہوں گے اچھا اس میں ساری کی ساری چیزیں کم ہوگی لیکن ایک چیز اس کے اندر increase ہوگی اور وہ ہوگی یہاں پر یہ ratio یہ آپ نے اس کے اندر یاد رکھنا ہے کہ باقی ساری چیزیں کم ہو رہی ہیں ratio increase ہو رہی ہے وہ کیا یہاں پر یہ restrictive lung disease f ev1 over fvc ریشو جب وہاں پر یہ پلمانری فنکشن ٹیسٹ کروائیں گے تو وہاں پر یہ نارمل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پر یہ انکریز ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جب وہاں پر پیشنٹ کو دیکھیں گے تو جو پیشنٹ کی پریزنٹیشن اس میں آپ کو یہ شورٹ اور اس کے بعد یہ شیلو بریس وغیر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اس کے بعد جو پیشنٹ اس کے اندر آپ کو یہ انٹرسٹیشن لنگ ڈیزیزز جو ہیں اس کے قیس میں آپ کو یہ پروڈکٹیو کف وغیر آپ کو نظر آ سکتی ہے کلبنگ وغیر آپ کو نظر آ سکتی ہے یہ آپ کو کریکلز وغیرہ نظر آ سکتے کچھ بھی آپ کو نظر آ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے کیا ہوگا اگر یہاں پر ایئر جو ہے کیونکہ انٹرسٹیشن کے اندر اگر وہاں پر کوئی بھی پرابلم ہوگی تو وہاں سے کیا ہوگا یہاں پر جو لنگز ہیں اس میں سے جو آپ کی اکسیجن ہے وہ آپ کی یہاں پر یہ بلڈ کی اندر نہیں جائے گی ہائپوکسیا کی وہاں پر کنڈیشن ہوگی ہائپوکسیمیا ہوگا اور یہ میں آپ کو پہلے بتا رکھے جب بھی آپ کے وہاں پر یہ جو بلڈ ہوتا ہے نا یہ آپ کی جو ہوتے ہیں یہ آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو یہ لنگز والی سائیڈ وہاں پر جب یہ ہائپوکسیا ڈیویلپ ہوتا ہے تو وہ کیا کرواتا ہے وہاں پر کرواتا ہے ویزو کنسٹرکشن باقی ساری جو سسٹیمک سرکولیشن وہاں پر ہوتی ہے ویزو دائیلیشن کی طرف تو اس میں آپ کو یہ جو سارا جانت سے امیvey آپ کو بتایا نا یہ آپ کو ہوتا ہے اور پر تو یہاں پر آپ کو یہ پیشنٹ اس پر ہوتا ہے اور پرمونایل کوگرہ یہ بھی نظر آ سکتے ہیں یہاں پر یہ پیشنٹ،س کے اندر یہ پیزنٹیشن وگراؤ گے۔ اس کے بعد اس کیen بات کرتے ہیں تو ٹائپس یا اس کی دو ایک تو یہاں پر یہ لنگز کی ریسپیریشن کے اندر جو میکننیزم مگرہ استعمال کرنا ہوتا ہے وہ آپ کا altered ہے یا اس کے لاؤں یہاں پر جو apparent قائمہ ہے نا جو انٹرسٹیشم ہے اس کے لاؤں بھی problem ہے اب اس میں یہاں پر یہ altered spirative mechanics میں یہاں پر آپ کی problems ہوں گی extra pulmonary یہاں پر کیا ہو سکتے ہیں جہاں پر جو patient اس کے لاؤں بھی یہ جو muscles ہیں نا رسپاریٹری muscles یہ weak ہو سکتے ہیں یا اس کے لاؤں یہاں پر یہ جو chest wall ہے اس کے لاؤں بھی abnormalities وغیرہ ہو سکتے ہیں اب یہ آپ کو پہلے سے پہلے سے پہلے سے پہلے یہاں پر پیشنٹ اس کے اندر پیشنٹ اس کے اندر یہ स mahون پر یہ اس طریقے سے مری ہو سکتا ہے اس کو لاما پر یہ آپ پیشنٹ اس کے اندر یہ سوئر اور اس میں کیا ہو گا یہاں پر یہ سہدہ وہاں پر یہ فیٹ ہو ذرا پڑی ہوگی تو وہ بھی جو لنگز ہے اس کے وہاں پر یہ ایکسپینشن کو رسٹکٹ کر رہی ہوگی تو یہ ساری کیا یہاں پر یہ آپ کی نا یہ جو پروبلمز ہیں یہ آپ کی لنگز سے باہر ہیں ایکسٹر پلمانری ہیں اب اس میں لنگز کے اندر کو بھی پروبلم نہیں ہے تو یہاں پر یہ جب آپ دیکھیں گے یہاں پر اے اے گریڈینٹ تو یہ آپ کا نارمل ہوگا کیونکہ یہاں پر الویل آئے اور اس کے پاس جو آرٹریز ہیں اس کے اندر وہاں پر جو گریڈینٹ ہے نا ایکسیجن کی وجہ سے جو آپ کو وہاں پہ بنا ہوئے جو گریڈینٹ ہے یہ آپ کا نارمل ہوگا اور اس کے پاس یہاں پر یہ جو آپ دیکھیں گے نا یہ دیفیون کپیسٹی آف لنگز پار یہ کاربن منوکسائیڈ یہ بھی آپ کی نارمل ہوگی کیونکہ لنگز آپ کے ٹوٹلی نارمل ہیں یہاں پر پروبلم ہی آپ کے لنگز سے باہر والی سائیڈ پہ ہے اب یہ جو ڈی ایل سی ہوتا ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں جو پیشنٹ ہے نا اس کے اندر یہ جو کاربن منوکسائیڈ آئی ہے آپ اس کو انہیل کرواتے ہیں اب یہ جو کاربن منوکسائیڈ آئی ہے آپ کی جاتی ہے نا لنگز کے پاس تو وہاں پر یہ آپ کی ڈیفیوز ہو کے جاتی ہے بلڈ کے اندر یہ آپ کی ٹوٹلی ڈیفیوین لیمیٹیڈ ہوتی ہے اب جب یہ بلڈ کے اندر جائے گی اور بعد میں جب یہ پیشنٹ جب وہ ایکسپائریشن کرے گا ایکسپائریشن میں آپ وہی مشین سے یہ جو پیشنٹ ہے نا اس کے اندر یہ جو کاربن منوکسائیڈ اس کا لیول آپ دیکھ رہے ہوں گے نارملی تو یہاں پر یہ 75 سے 140 پرسنٹ جائے آپ وہاں پر ریلیز ہو رہی ہوتی ہے اب اس کے بعد اگر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ لنگز کے اندر کوئی بھی ڈیزیز وغیرہ چل رہی ہوگی تو اس میں یہاں پر یہ جو ڈی ایل سی او ہے یہ آپ کا وہاں پر کم ہو جائے گا تو یہ آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے یہ آپ کی جو ہوں گی نہیں یہاں پر یہ پر انکائمہ کے اندر جو بھی انٹرسٹیشن لنگ ڈیزیزز ہوں گی اس میں یہ جو ہے رہاں یہاں پر یہ ڈیفیون کپیسٹی آف لنگز فار کاربن منوکسائیڈ یہ آپ کو ہاں پر کم ہو جائے گا تو یہ سارا ہو گیا اب یہ کیونکہ لنگز کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہاں پر یہ ڈی ایل سی او نارمل ہوگا اے گریڈینٹ جو آپ کو ہاں پر یہ بھی نارمل ہوگا لیکن جب بات کریں گے یہاں پر لنگز کے اندر پرابلم کی تو اس میں کیا ہوگا یہ جو ڈی ایل سی ہوگا ہے یہ آپ کو ہاں پر یہ کم ہو جائے گا اور یہ جو اے اے گریڈینٹ ہے یہ آپ کا انگریز ہو جائے گا اب اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے یہاں پر یہ diffused پر انکائیمل لنگ ڈیزیز also called as interstitial لنگ ڈیزیز اس میں یہاں پر یہ آپ کی different ڈیزیز آ جاتی ہیں سب سے پہلے یہاں پر یہ نیومو کونیوسیز بعد میں ہم ان ساروں کو ناں ڈیٹیل سے کریں گے اس میں ابھی کیا یہاں پر یہ سیمپل سیمپل سے یہ بس ورڈز وغیر آپ کو بتائے ہوئے ہیں یہاں پر یہ نیومو کونیوسیز ہو سکتی ہے پیشنٹ جو اس کے لئے یہ goal workers ہو سکتی ہیں اس کے لئے یہاں پر یہ سیلیکوسیز ہو سکتی ہے اس کے لئے یہاں پر یہ اسپیسٹوسیز ہو سکتی ہے بریلیوسیز ہو سکتی ہے اور بعد جب ہم اس سار کو دیکھیں گے نیومو کونیوسیز کا ایک پورے کا پورا ٹاپک الہدہ سے آئے گا اس کے بعد یہاں پر یہ سارکویڈوسیز بعد میں ہم اس کو دیکھیں گے بہت ڈیٹیل سے کریں گے بہت امپورٹنٹ ہے ایم سیلیکوس کے اندر بہت زیادہ آجاتا ہے اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے جب بھی سارکویڈوسیز آپ کو بتائیں گے تو یہ ایک تو کیا کروائے گی آپ کو وہاں پر یہ رسٹکٹیو لنگ ڈیزیز اس کا وہاں پر پیٹرن دکھا رہی ہوگی اور اس کے بعد آپ نے یہ جو چار پانچ چیزیں یہاں پر لکھوئی ہیں یہ آپ نے ابھی سے رٹا لگا لینی ہے کیونکہ ایم سیلیکوس کے اندر پیشنٹ اس کے اندر یہ گرین لوماز وغیرہ بن رہے ہوں گے اور اس میں یہاں پر کوئی مار دھار وغیرہ نہیں ہو رہی ہوگی تو یہاں پر یہ جو ہے نا یہ نیکروسیز وغیرہ سینٹرل نیکروسیز گرین لوماز کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی تو یہاں پر بنیں گے نون کیزی ایٹنگ گرین لوماز اچھا اس کے بعد یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ اس جو ہیں اس کا لیول وہاں پر انکریز ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو آپ کی ہوتی ہے نا کیلشیم یہ بھی آپ کی وہاں پر انکریز ہوگی یہ میں آپ کو ابھی اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ جب آپ بات میں دیکھیں گے نا ٹی بی تو ٹی بی میں کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ کیزی ایٹنگ گرین لوماز بنتا ہے ٹی بی اور ان دونوں کو آپ نے دیفرنشیٹ کرنا تو آپ یہ گرین لوماز کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر یہ نون کیزی ایٹنگ بنتا ہے ٹی بی میں آپ کا کیزی ایٹنگ گرین لوماز بنتا ہے اور اس کے بعد جو ٹی بی ہے اس کے اندر بھی یہ ہائلر لیمفہ ڈینو پیتھی ہوتی ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو ہوتی ہے یہ لیمفہ ڈینو پیتھی یہ آپ کی اسمیٹریگ ہوتی ہے تو یہ بھی کوششن کے اندر پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان دونوں کو دیفرنشیٹ کرنا ہے تو آپ کیا دیکھیں گے یہاں پر یہ آپ دیکھیں گے ہائلر لیمفہ ڈینو پیتھی یہ سمیٹریگ ہے تو ٹی بی ہوگا اس کے بعد اگر تو سمیٹریگ ہے تو وہ کیا ہوگی سارکویڈوسز اس کے علاوہ آپ وہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ ای 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 بی کرواتے ہیں یہاں پر ٹی بی کی کیس میں تو وہ بھی آپ کا جب پیشنٹ جو اس کے اندر وہاں پر سارکویڈوسز ہوگی تو یہ بھی آپ کا نیگٹیو ہوگا اور پاوسٹیو ہوگا ٹی بی کی کیس میں اچھا اس کے بعد یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ ایڈیوپیتھک پلمانری فائیبروسز ہو سکتی ہے یہاں پر آپ کو نام ہی بتا رہا ہے کوئی بھی انناون کاؤز ہوگی ایڈیوپیتھک کاؤز ہوگی اور اس کے وقت سے یہاں پر جو لنگز ہیں اس کے اندر وہاں پر یہ فائیبروسز وغیرہ چل رہی ہوگی بعد میں ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ گرینلومیٹوسز یہ پولینجائیٹس یہاں پر ویگنار گلومیٹوسز وغیرہ ہو سکتی ہے اس میں بھی یہاں پر جو پیشنٹ ہے اس کے اندر جب یہ لنگز کی انوالمنٹ آپ کی ہوتی ہے تو وہ ابھی آپ کو یہ رسٹکٹیو پیٹرن شو کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پر یہ پلمونری لنگرہان سیل ہیسٹیوسائٹوسز اس میں یہاں پر یہ اسینوفیلی گرینلومہ وغیر آپ کو ہو جائے گا پیشنٹ کے اندر یہ اس کے علاوہ یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ ہائپر سینسٹیویٹی نیومنائٹس ہو سکتی ہے ڈرگز کی بنیسے ہو سکتی ہے اس میں آپ نے ڈرگز یاد رکھ لینے ہیں یہاں پر یہ بلیومائسین بیوسلفان اس کے بعد یہ امائیوٹرون اور اس کے بعد یہاں پر یہ میتھوٹریگزیٹ اور اس کے بعد یہاں پر جو پیشنٹ ہے جب اس کے اندر یہ اے آر ڈی ایس ہوگا ہے ایکیوٹ رسپاریٹری ڈسٹرس سینڈروم تو اس میں بھی یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ رسٹکٹیو پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہوگا بعد میں ہم یہ ساری جو ہے نا ڈیٹیل سے دیکھ لیں گے اس کے بعد یہاں پر یہ انہوں نے اور اس کے بعد یہاں پر جو پیشنٹ ہے یہ آپ کے موسٹی جو ہے نا یہ میبی اس اسیمٹیمیٹک بٹ موس کومن سیمٹمز آر ڈرائی کف اینڈ ڈسنیا ویڈ اور ویڈاوٹ لوگ گریڈ فیور اس کے بعد یہاں پر یہ ایکیوٹ ریڈیشن نیمونائٹس جو ہے یہ دیویلپ ہوگی ویڈین 3 to 12 ویڈ اور یہ آپ کی ایکسوڈیٹیو فیز ہے اور اس کے بعد یہاں پر ایڈیوپیتھک کاؤز ہوگی اور یہاں پر جو لنگز ہیں وہ آپ کے فائبروز ہو رہے ہوں گے تو یہاں پر یہی آپ کی ایک پروگریسیو فائبروٹک لنگ ڈیزیز اور اس کے بعد یہاں پر ملٹیپل سائیکلز آف لنگ انجری اس کے لئے یہاں پر یہ انفلمیشن اینڈ فائبروز یہاں پر کیا ہوگی یہاں پر یہ لنگز کی اندر انجری ہوگی انجری سے کیا ہوگی یہاں پر جب یہ انجری ہوگی انفلمیشن چلے گی اور جب یہ ملٹیپل سائیکلز چاہ رہے ہوں گے تو یہاں پر جو لنگز ہیں وہ آپ کے فائبروز ہو جائیں گے فائبروز آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کی اسسوسیشن ہے یہاں پر یہ ٹوبیکو سموکنگ اس کے بعد یہاں پر یہ انویرمنٹل پلوٹنٹس اور اس کے بعد یہاں پر یہ جینیٹک ڈیفیکٹس اس میں آپ اس کو ایڈیوپیتھک فلمانری فائبروز آپ تب کہیں گے جب ادر قوزیز اف یہ پلمانری فائبروز جو اس کو وہاں پر ایکسکلوڈ کرنے جو ہم نے اوپر دیکھی ہے نا یہاں پر یہ آپ کی ڈرگز وغیرہ کروا سکتے ہیں فائبروز تو ان ساروں کو آپ کیا کریں گے آپ سب سے پہلے تو اس کو وہاں پر ایکسکلوڈ کریں گے ایکسکلوڈ کرنے کے بعد اگر آپ کا کچھ بھی نہیں باجرہ تو وہ کیا ہو جائے گی یہاں پر ایڈیوپیتھک پلمانری فائبروز یہ آپ کی ریڈیشن وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں تو آپ نے ساروں کو کیا کرنا ہے آپ نے ایکسکلوڈ کرنا ہے اچھا اس کے بعد جو پیشنٹ اس کی فائنڈنگز میں آپ کو کیا نظر آئے گی یہاں پر یہ پرگریسیف ڈیسنی آپ کو نظر آ رہا ہوگا فیٹیگ نظر آ رہی ہوگی اور اس کے بعد یہاں پر پیشنٹ جو اس کے اندر یہ فائبروز چلی ہے اس میں آپ کو یہ جو ہے نا یہ کلبنگ بھی نظر آ رہی ہوگی اس کے علاوہ جو کلبنگ ہے یہ آپ کو یہ برونکو جانے کارسینوما بغیرہ کے اندر آپ کو نظر آ سکتی ہے سیوڈو پیڈی کی کیس میں آپ کو نظر آ سکتی ہے آئی پیڈی جو ہے یہاں پر یہ پلمانری فائبروزز اس کے کیس میں بھی آپ کو یہاں پر یہ کلبنگ نظر آ سکتی ہے میں آپ کو یہ پہلے بتا رہا کہ یہاں پر یہ جو فنگرز ہوتی ہیں اس کے جو نیل بیٹ جب آپ اس کو آپ اس میں ملاتے ہیں تو نارملی کیا ہوتا ہے یہاں پر اس طریقے سے یہ درمیان میں ونڈو بن جاتی ہے جب پیشنٹ اس کے اندر یہ فائبروزز ہوگی تو یہ اس طریقے سے آپ کے وہاں پر یہ فنگرز جو ہے آپ کے وہاں پر یہ اینڈ والی سائیڈ سا آپ کی اس طریقے سے نیل بیٹ جو ہے وہ اس کو وہاں پر یہ انفلیمڈ ہوگا تو یہاں پر یہ جو درمیان میں ونڈو بنتی ہے یہ آپ کو وہاں پر نظر نہیں آ رہی ہوگی تو یہ آپ کی ہوگی یہاں پر یہ کلپنگ ہوگی اس کے بعد یہاں پر امیجنگ جو ہے یہ آپ کو وہاں پر شو کرے گی پیریفرل ریٹیکولر اپیسٹیز اچھا اس کے بعد یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر وہاں پر آپ کو اگر تو یہاں پر انٹرسٹیشل نمونیا اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو ٹائپ ون نیموسائٹس یہ آپ کو وہاں پر کم ہوگے اور ٹائپ ٹو نیموسائٹس یہ آپ کو وہاں پر انکریزد ہوں گے اور اس کے بعد کیونکہ یہاں پر فائبروسیز ہو رہی ہے تو یہاں پر جو فائبرو بلاسٹ ہوں گے یہ آپ کے وہاں پر انکریزد ہوں گے اب یہاں پر کیونکہ فائبروسیز چل رہی ہے تو فائبروسیز سے کیا ہوگا یہاں پر جو ہے نا یہ آپ کی صحیح سے نہیں ہوگی یہاں پر یہ جو لنگز ہے وہاں سے ائر جہاں پر بلرڈ والی سائٹھ پہ نہیں جائے گی تو بلرڈ کے اندر اکسیجن کا لیول کم ہوگا تو وہاں سے کیا ہوگا یہاں پر یہ برنکو کنسٹکشن ہے آپ کی جو ہے نا یہ ویزل ہیپٹروفی کرے گا اس کے بعد یہ ایبنچلی فیل ہو جائے گا رائے ڈال فیڈیل آپ کو نظر آ سکتی ہے کمپلیکشنز کی گیس میں اس کے علاوہ یہاں پر یہ ایریدمیاز آپ کو نظر آ سکتی ہیں کرونری آرٹری ڈیزیز نظر آ سکتی ہے ریسپائرٹی فیلیر نظر آ سکتی ہے یا اس کے علاوہ یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ کمپلیکشنز میں پیشنٹ کے اندر یہ لنگ کینسر بھی ہو سکتا ہے اب اس کے بعد آ جاتی یہاں پر یہ ہائپر سینسٹیوٹی نیمونائٹس اب اس میں جو آپ نے سیمپل چیز یاد رکھنی ہے سب سے پہلے تو یہاں پر آپ کو فارمر یا اس کے علاوہ یہاں پر یہ برڈ فینشیرز آپ کو ہاں پر بتا رہے ہوں گے مطلب جو ہے نا یہ پرندوں کا کوئی بھی کام کرتا ہے یا اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو پیشنٹ یہ آپ کا فارمر ہے اس میں آپ کی یہ اسوشیان آپ کو بتا رہے ہوں گے اور اس میں کیا ہوگا یہاں پر یہ جو فارمرز ہیں یہاں پر یہ کوئی بھی سبزیاں وغیرہ ہیں یہاں پر کوئی بھی چیزیں آپ کو ہاں پر یہ گل سر رہی ہوں گی تو مورز وغیر آپ کو ہاں پر یہ ائر کے اندر آ جائیں گے اور وہاں پر یا پھر اس کے علاوہ یہاں پر یہ گرینز وغیرہ ہوں گے جو پیشنٹ اس کو ہاں پر جب ایکسپوریر ہوگا تو وہاں پر یہ ہائپر سینسٹیوٹی ہو سکتی ہے یہ آپ کی ہے نا یہ برڈز والے اس کے کیسے میں کیا ہوگا یہاں پر یہ جو ویسٹ پرڈاپٹ ہوتا ہے وہ آپ کا بعد میں کیا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر یہ فارمرز اور اس کے بعد یہ برڈ فینشلز آپ کو بتا رہے ہوں گے اور اس کے بعد یہ جو پیشنٹ آپ کو پر پرزنٹ کریں گے اور یہ پیشنٹ اس کے اندر وہاں پہ یہ اس کے بعد یہ کف اس کے بعد یہ اب اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے یہ آپ کی اوفن جو ہے یہ سیلف لیمٹنگ ہوتی ہے اگر آپ وہاں پہ جو ہے یہ کرونک چل رہی ہے تو کرونک لیڈز تو ایر ریورسیبل فائبروسیز ویڈ نون کیزیٹنگ گرین لومہ اور اس کے بعد یہاں پہ سیپٹل یہ تھکننگ تو اس کے بعد یہاں پہ یہ ٹریکشن بروک اکٹسیز جو ہے یہ آپ کو نظر آ سکتی ہے تو یہ سارا تھا ہمارے یہاں پہ ہائپرسنسٹیوٹی نومنائٹس کے اندر اس میں آپ نے یہ فارمرز اور اس کے بعد یہ بڑھ فینشز آپ نے یاد رکھ لینا ہے یہاں پہ یہ دونوں جو ہے ہائپرسنسٹیوٹی 3 اور 4 آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ایڈیوپیتھیک کیس میں کوئی بھی ایڈیوپیتھیک کاؤز ہوگی وہاں پہ یہ فائبروسیز چل رہی ہوگی اور اس کے بعد یہ ہنٹ انی کون میں اپیرنس ہوگی اس کے لئے یہاں پر یہ ریٹکولر اپیسٹیز وغیرہ ہوں گے اسٹالوجی بھی آپ کو کیا نظر آئے گا یہاں پر یہ انٹرسٹیشل نومنیا آپ کو یویویل نظر آئے گی اور یہ جو ہے نا یہاں پر یہ ٹائپ 1 نیوموسائٹس یہ آپ کے کم ہوں گے اور یہ ٹائپ 2 انکریزد ہوں گے اور اس کے بعد جو فائبرو بلاسٹ ہیں یہ بھی آپ کے وہاں پر انکریزد ہوں گے اچھا اس کے بعد یہ ہم نے اس کے اندر دیکھ لیا یہاں پر یہ ریسٹکٹیو لنگ ڈیزیز اس میں یہاں پر یہ پیٹرن ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے اگر تو یہاں پر یہ ریسپیرٹیو میکنکس کی وجہ سے وہاں پر پروبلم ہے تو وہاں پر یہ اے گریڈینٹ نورمل ہوگا ڈیل سیو نورمل ہوگا اور یہ آپ کی ایکسٹر پلمانری کاؤز ہوگی اگر تو لنگز کی وجہ سے ہو رہی ہے تو وہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ پلمانری کاؤز ہوگی اور یہاں پر یہ جو ڈیفیون کپیسٹی ہے یہ آپ کی کاربان منوکسائٹ کے لیے یہ آپ کی کم ہوگی اور یہ جو اے گریڈینٹ ہے یہ آپ کا انکریز ہوگا کاؤز ہم نے یہ سارے دیکھ لیا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ ریڈیشن انڈیوز لنگ انجری اس میں کیا ہوگا یہاں پر یہ آپ کی سائٹو کوئنز وغیرہ جو ہیں پرو انفلمیٹر سائٹو کوئنز اس کے ساتھ مہا پر پیشنٹ اس کے اندر کی پریزنٹیشن میں آپ کو یہ والی سائٹو نظر آ رہی ہوں گی اس کے بعد یہاں پر یہ جو پیشنٹ اس کے اندر کی فائیبروسیز وغیرہ چل سکتی ہے اس کے قیس میں اگر آپ سے کوئی پوچھ لے یہاں پر بیسٹ انیشیل تو آپ وہاں پر کیا کروائیں گے یہ چیسٹ سیٹی ہوگی یہاں پر یہ بیسٹ انیشیل اور اس کے بعد یہاں پر یہ دیفنیٹیو کی اگر بات کریں گے تو آپ وہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ بائیوپسی کر رہے ہوں گے باقی ہم بعد میں اس کے اندر نہیں گے یہ ساری ڈیریلز کے اندر کریں گے تو ایسا کرتے ہیں اس ویڈیو کو ہی پر سٹاپ کرتے ہیں فضل آپ کو اس کے اندر کو بھی پرابنوں ہو جائیں گے ان کے اندر اللہ حافظ